بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل اے ایس فوڈ ڈائریز کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سب ہیریے سے ہوں گے آج آپ کے لئے لے کے آئی ہوں چوکلیٹ آئیس کریم کی ریسیپی بہت زبردست اور بہت ایزی طریقے سے آج آپ کو صرف 3 انگریڈینز کے ساتھ آپ کو میں چوکلیٹ آئیس کریم بنانا سکھاؤں گی اور بزار سے آپ جو اتنی مہنگی مہنگی آئیس کریم لیتے ہیں اور وہ اتنی زیادہ ایکسپنسیب ہوتی ہیں کہ ہمارے بجٹ میں بازگات وہ نہیں آتی ہیں تو اب میں آپ کو ویسی ہی بلکل بہت ہی کریمی آئیس کریم گھر میں بنانا سکھا رہی ہوں تو آپ نے باز اتنا کرنا ہے کہ آپ نے اس کا کوئی پارٹ مس نہیں کرنا ہے ریسیپی کو فل ووچ کرنا ہے ویڈیو کے ساتھ بنے رہنا ہے تو آئیے پھر اپنی ریسیپی کو شروع کرتے ہیں لیکن ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سب سے میری ریکویسٹ ہے کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا تو آئیے پھر اپنی ریسیپی کو ہم بنانا سٹارٹ کرتے ہیں بہت ہی کریمی سی آئیس کریم بنانا تو آئیے بسمیلہ کر لیتے ہیں تو سب سے پہلے ہم چوکلیٹ سیرپ بنائیں گے تو اس کے لئے میں نے یہاں پر دو کپ کے قریب دودھ لے لیا ہے یہاں پر میں نے ڈبے کا دودھ لیا ہے جتنا اچھا آپ دودھ اسمائل کریں گے چوکلیٹ آئیس کریم بنانے کے لئے آپ کی آئیس کریم اتنی ہی ٹیسٹی بنے گی اور کریمی بنے گی ساتھ ہی میں نے اس کے اندر ایک کپ کے قریب چینی ایڈ کر دی ہے اور ساتھ ہی میں اس کے اندر کوکو پاورڈر ایڈ کروں گی وہ میں نے لیا ہے ہاف کپ کے قریب یہ ایڈ کرنے کے بعد اس کو ہم اچھی طرح سے مکس کریں گے کوکو پاورڈر کا جو لمز ہے اس کو ہتم کریں گے یہ دیکھئے اس طرح سے میں نے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے اب ہم اس کو ڈالیں گے ایک فرائی پین کے اندر اس سارا مکشر ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے اور اس کو بھی ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اب ہم اس کو فلیم پر رکھ دیں گے اور نیچے سے فلیم اس کا اون کر دیں گے اب ہم نے اس کو تب تک پکانا ہے جب تک یہ گارہ نہیں ہو جاتا بزار سے ہم جو اتنے مہنگے مہنگے چوکلیٹ سیرپ سہریتے ہیں وہ میں نے آپ کو گھر میں بنانا سکھا دیا ہے یہ دیکھئے اب یہ بہت پتلا ہے اور اس کا کلر بھی ابھی چینج نہیں ہوا تو ابھی ہم نے تقریباً اس کو پندرہ سے بیس منٹ تک میڈیم ٹو لو فلیم پر اس کو پکانا ہے ہم نے اس کا کلر بھی چینج ہو جائے گا اور یہ گارہ بھی ہو جائے گا ہاں جی تو یہ دیکھئے اس کو تقریباً پندرہ سے بیس منٹ میں نے اچھی طرح سے مسلسل چمچ لاتے ہوئے اس کو مکس کیا اور یہ جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا چوکلیٹ سیرپ یہاں پر ریڈی ہو چکا ہے اس سے زیادہ آپ نے اس کی تکنس نہیں رکھنی ہے کیونکہ اس نے تھنڈا ہونا ہے تھنڈا ہونے کے بعد یہ مزید تھک ہو جائے گا تو یہ دیکھئے ہم یہاں پر ہمارا مزے کا چوکلیٹ سیرپ بند کے تیار ہو گیا یہ دیکھئے اسی طرح سے ہمیں اس کو تیار چاہیے اب میں اس کو بند کر دوں گی فلیم کو اور اس کو ایک باول میں نکال کے اس کو ہم اچھی طرح سے تھنڈا کر لیں گے آپ چاہیں تو رات کو یہ بنا لیں اور اس کے بعد صبح آپ آئس کریم بنا لیں یا آپ اس کو دو سے تین کھینٹے کے لئے فریزر میں رکھ دیجئے گا کوشش کیجئے گا کہ یہ اچھی طرح سے چیلڈ ہو یہ دیکھئے میں نے اس کے اندر ایٹ کر لیا ہے اور اب میں اس کو فریج میں رکھ دوں گی تو دوسرے سائیڈ پر میں نے یہاں پر ویپنگ کریم لے لی ہے اور ویپنگ کریم میں نے یہاں پر ایک کپ لی ہے اور اس کو میں اب بیٹ کرنا سٹارٹ کر دوں گی ہم نے اس کو اچھی طرح سے فلفی کرنا ہے جب تک یہ اپنی قوانٹیٹی میں ڈبل یا ٹریپل نہیں ہو جاتی یہ دیکھئے اچھی طرح سے ہم اس کو بیٹ کریں گے یہ چھوٹے چھوٹے سے سٹرپس ہوتے ہیں ان کو ضرور فولو کیا کیجئے جب تک آپ ان کو فولو نہیں کریں گے تو آپ کی کوئی بھی چیز پر فیکٹ نہیں بنے گی تو یہ دیکھئے میں نے یہاں پر چاکلٹ سیرپ کو اچھی طرح سے تھنڈا کر لیا اور آپ اس کی تھکنس دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنا تھک ہو گیا ہے ابھی میں نے اس کے اندر آدھا ڈالا ہے اور آدھا میں نے ابھی سائٹ پر رکھ دیا ہے اگر ضرورت ہوگی تو ہم اس کے اندر اور ایٹ کر لیں گے ڈیپینڈ کرتا ہے اس کے کلر پر کیونکہ ہمیں چاکلٹ آئس کرنی ہے تو کم سے کم کلر بھی تو ویسے ہی آنا چاہیے تو یہ دیکھئے اس کو میں نے ڈالنے کے بعد اچھی طرح سے بیٹ کر لیا یہاں پر مجھے کلر تھوڑا سا اس کا کم لگ رہا ہے تو یہ سارا چاکلٹ سیرپ میں اس کے اندر آئٹ کر دوں گی اور اس کو بھی میں ڈال کر ایک سے دو منٹ تک اچھی طرح سے بیٹ کروں گی کریم کو ویپٹ کرنے میں اور چاکلٹ سیرپ ڈالنے کے بعد اس کو اچھی طرح سے مکس کرنے میں تقریباً میں نے یہاں پر پانچ سے دس منٹ لگائے تھے اور پانچ سے دس منٹ تک میں نے اس کو مسلسل بیٹ کیا تو یہ دیکھئے ہماری یہاں پر چاکلٹ آئس کریم بن کے تیار ہو گئی ہے اب میں اس کو اچھی طرح سے مکس کروں گی ایک سپیچولر کی مدد سے یہ دیکھئے ماشاءاللہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی زبردست ہماری چاکلٹ آئس کریم بن کے تیار ہوئی ہے اور دیکھئے کتنی کریمی ہے آپ کو دیکھنے سے ہی اندازہ ہو رہا ہوگا یہ دیکھئے اچھی طرح سے میں نے اس کو مکس کر لیا اور یہ دیکھئے بہت ہی زبردست چاکلٹ آئس کریم ہماری بن کے تیار ہو گئی ہے اب آپ کوئی بھی کنٹینر لے لیں کوئی بھی آپ کے پاس گھر میں باول ہے کوئی بھی آپ کے پاس ڈبا ہے لیکن کوشش کیجئے گا ایٹ ٹائٹ ہو اس میں میں اب یہ سارا ایٹ کر دوں گی یہ دیکھئے ایک کپ کریم سے میں نے کتنی زیادہ چاکلٹ آئس کریم بنا لی ہے یہ تقریباً 1.5 لیٹر بن کے تیار ہوئی تھی تو اس کو کنٹینر میں ڈالنے کے بعد اس کو میں ایک جیسا لیبل کر لوں گی یہ دیکھئے اس طرح سے میں نے اس کو ایک جیسا لیبل کر لیا ہے اب میں اس کو تھوڑا سا ٹیپ کروں گی یہ دیکھئے اس طرح سے کرنا بہت ضروری ہے آپ بھی کوشش کیا کیجئے کہ اس کو آپ لازمی ایسے کریں اس پوائنٹ پہ آکے اکثر لوگ گلتی کر جاتے ہیں ان لوگ کو پتہ نہیں چلتا ہے جب یہ اس کو ہم فریز کریں گے تو اس میں کرسٹلز پیدا ہو جائیں گے جس کی وجہ سے ہماری ساری آئیس کریم ہماری ساری میند حراب ہو جاتی ہے تو کوشش کیا کیجئے کہ اس کو ٹیپ لازمی کیا کیجئے اور اس کے بعد اس کے اوپر میں چاکلیٹ چپ سیٹ کر رہی ہوں اب میں اس کو کور کر دوں گی اور اس کو میں اوور نائٹ کے لیے فریزر میں رکھ دوں گی تو یہ دیکھئے میں نے یہاں پر اوور نائٹ کے لیے فریزر میں اس کو رکھ دیا تھا اور یہ دیکھئے ماشاءاللہ ہماری چاکلیٹ آئس کریم بن کے تیار ہو چکی ہے بہتی کریمی بہتی ٹیسٹی ہماری چاکلیٹ آئس کریم بنی ہے ہمیں آپ کو نکال کے دکھاتی ہوں یہ دیکھئے ماشاءاللہ کوئی بھی کرسٹل نہیں بنا ہے بہتی زبردست ہماری چاکلیٹ آئس کریم بن کے تیار ہوئی ہے ہمیں اس کو ڈش آؤٹ کرلوں گی یہ دیکھئے ماشاءاللہ کتنی زبردست ہماری چوکلٹ آئسکرم بن کے تیار ہو گئی ہے آپ اس کو بنائیں اپنے مہمانوں کے آگے اس کو سرف کریں میں امید کرتی ہوں کوئی بھی پہچان نہیں پائے گا کہ یہ آئسکرم آپ نے گھر میں بنائی ہے آپ اپنے بچوں کو بنا کر دیں بزار سے بہتر ہے کہ آپ اپنے بچوں کو گھر میں چوکلٹ آئسکرم بنا کر دیں یہ دیکھئے کتنی زبردست لگ رہی ہے تو یہاں پر آپ اپنے بچوں کو ضرور بنا کر دیں اس کے اوپر بھی میں ڈالوں گی چوکلٹ جپ وغیرہ اور بچوں کو آپ سرف کریں بچوں کے ساتھ ساتھ آپ اپنے بڑوں کو بھی لازمی ٹیسٹ کرائیے گا تو یہ دیکھئے ماشاءاللہ کہیں پہ بھی آپ کو کوئی کریسٹل نظر نہیں آئے گا تو بہت ہی زبردست بہت ہی کریمی ہماری چوکلٹ آئسکرم بن کے تیار ہو گئی ہے جیسے کہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ تیاج کی میری ریسی بھی امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی پسند آئے تو اپنی فیملی فرنڈ کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا اور فیڈ بیک دینا مد بھولئے گا اجازت دیجئے پھر ملیں گے انشاءاللہ ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ ایک اور نئی ریسی بھی کے ساتھ تب تک کے لئے مجھے اپنی دعا میں دیر سارا یاد رکھیں اللہ حافظ